دکھلو یہاں سے آج کے بعد میرے گھر میں قدم رکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے آخر میرا قصور کیا ہے تم کیوں ہر وقت مجھ سے جھگڑا کرتے رہتے ہو اوہ میں جھگڑا کرتا ہوں تمہاری بکواس کبھی بند ہوتی ہے ہر وقت بک بک کرتی رہتی ہو لیکن اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تو تم کونسا خیال رکھ لیتے ہو ہر وقت تو تمہیں پیسے جوڑنے کی لگی رہتی ہے گھر کا خرچہ تم دیتے نہیں ہو بیوی بچوں کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے اور اپنا حق مانگنے کیوں تم بک بک کہتے ہو ہاں تمہیں نہیں دیتا کچھ جو کرنا ہے کر لو بلکہ جاؤ تم اپنے باپ کے گھر جو بڑا حاتمتہ ہی بنا پھرتا ہے تم ماں بیٹے کو بڑا خوش رکھے گا وہ اچھے چلیں آپ غصہ نہ کریں آپ جس حال میں بھی رکھیں گے میں خوش رہ لوں گی کم از سے کم اپنے بیٹے کا تو خیال رکھیں اس ماسوم کا کیا قصور ہے ہمیں نہ نکالیں ابو آپ امی کی بات مان لیں میری خاطر ہی سہی جانتا ہوں تجھے ہر وقت ماں کے پلو سے بندہ رہتا ہے تو کل کو اسی کا مرے گا بلکہ تم نکلو مہربانی کریں پلیز مہربانی کریں ایسا نہ کریں ہمیں نہ نکالیں ہم کہاں جائیں گے مہربانی کریں پلیز شیروز پلیز دیکھیں ہمیں نکالیں رو مت بیٹی پریشان نہ ہو تیرے نصیب میری وجہ سے خراب ہوئے اگر میں شیروز کے بارے میں ملومات کر لیتا تو آج یہ رو بتنا آتی کوئی بات نہیں ابا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے آگے میرا نصیب میں نے اس ایکس کی حیث زیادتی کو برداشت کیا ہے لیکن آج تو اس نے حد کر دی اپنے ماسوم بچے تک کا بھی خیال نہیں کیا میں ابھی جا کے بات کرتا ہوں کہ آخر اس نے ایسا کیا کیوں ہیں کیا قصور تھا تم دونوں کا آج یہ فیصلہ ہو کر رہے گا نہیں ابا آپ کہیں نہیں جائیں گے آج جو میں نے اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھیا وہ بہت خطرناک تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اب وقت ہی اس کا جواب دے گا امیہ آپ پریشان نہ ہو ایک دن میں بڑا آدمی بن گئے آپ کا سہارا بنوں گا اور پھر ابو کو پتا چلے گا کیسے انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا ہے چل بھی چل کوئی گوشت نہیں ہے لینا ایک پاؤ گوشت ہے اور مجھے باتیں سنا رہے ہیں خیر تو ہے شہروز کیا بات ہے کیوں گاکوں سے جگڑا کر رہے ہیں کئی گھر والی سے لڑکے تو نہیں آیا جگڑا نہیں کر کے آیا بلکہ سارا قصہ تمام کر کے آیا ہوں بھی دیا اس کو اس کے ابا کے گھر بڑی زبان چلتی ہے اس کی تو انہیں بھیجا اور وہ چلے گی تو اس بات پہ غصہ ہے تو فکر نہ کر دو چار روز میں واپس آ جائے گی پھر تیرا موڑ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو میری بات کو سمجھا نہیں ہے میں نے اسے پکا پکا بھیج دی ہے اب نہ ہی کوئی فیصلہ دینا ہے اور نہ اپنے باس بلانا ہے بڑا زلیل کروں گا اب میں اسے یہ کیا کر رہا ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے تو نے اپنے کبھی بیٹے کا سوچے اس کا کیا بنے گا میری بات مانی یہ کام نہ کر اور اللہ سے ڈر اے میں جو فیصلہ کرلوں نا وہ صرف آخری فیصلہ ہوتا ہے تو زیادہ نصیت نہ دے زیادہ باب نہ بن میرا دوست ہی رہے اچھا بھئی مجھ پہ غصہ تو نہ کر تیری مرضی جو مرضی کر چلہ مجھے جلدی سے ایک کلو گوشت بنا دے بیٹا اب دو مہینے ہو گئے ہیں شہروز کی نا کال ہے یہ نا اس کا کوئی عطا پتا ہے کیا پتا وہ شرمندگی کی وجہ سے نہ آ رہا تمہارا اس سے رابطہ کرنے میں کوئی حاج تو نہیں ہے نہیں ابا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس شخص کو اپنے بیٹے کی یاد نہیں آتی اس سے بھلا کیسی شرمندگی رہنے دیں آپ مگر بیٹا تمہیں پتا تو ہے میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور اتنا کما بھی نہیں رہا کہ تمہیں اچھا کھلا سکوں اور احمد کی پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے ابا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں سمجھ سکتی ہوں مگر اب میں اس حیوان کے پاس واپس نہیں جاؤں گی خود محنت کر کے اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گی اور اس کے سارے خرچیں اٹھاؤں گی امی میں ابھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کروں گا بس آپ کی اجازت چاہیے اجازت ہے بیٹا ویسے بھی ہمیں اپنی زندگی کی جنگ آپ خود ہی لڑنی پڑے گی امی آپ کو بہت بہت مبارکوں میری نوکری لنگ گئی ہے وہ بھی شہر کے سب سے بڑے ہوتل میں منیجر کی پوسٹ پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تجھے بھی مبارک ہو میرے بیٹے یا اللہ تیرا شکر ہے آخر کار میری محنت کا پھل رنگ لے ہی آیا بلکل ہم ہی اللہ کا شکر ہے میری اس کامیابی کے پیچھے آپ کی محنت اور دعائیں ہیں ورنہ میں کامیاب نہ ہوتا انشاءاللہ اب ہمارے دن بدلنے والے ہیں آپ کی سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی بلکل میرے بیٹے میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں کاش آج تیرے نانا زندہ ہوتے تو تجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں جناب میں شہروز مرگی والا ہوں یہ ساتھ ہی میری گوشت کی دکان ہے ماشاءاللہ آپ کا اتنا بڑا شادی حال بنائے اگر آپ گوشت مجھ سے لے لیا کریں دیکھیں بھائی جان میں ایک معمولی سا ویٹر ہوں اس بات کا فیصل تو منیجر صاحب کریں گے ہمارا یہ کام نہیں ہے اچھا تو کیا منیجر صاحب سے میں مل سکتا ہوں اگر آپ ان سے میری بات کروا دیں منیجر صاحب تو اس وقت مصروف ہوں گے لیکن چلے میں آپ کو ان سے ملوا دیتا ہوں آ جائیں ویری گوڈ کوالیٹی میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنا سی ٹی میں نام بنانا ہے اوکے سر ٹھیک ہے جائیں آپ سر یہ شروز مرگی والا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ گوش مجھ سے خریدا کریں ٹھیک ہے ہم آپ سے لے لیا کریں گے اچھا بیٹا تمہارا بہت شکریہ لیکن مجھے ایک بات کی سمویں نہیں آئی آپ نے بغیر جانے پہچانے ہی مجھے ہاں کر دی میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ بھی بچپن سے بلال تم اندر ڈیوٹی پہ جاؤ تم مجھے بچپن سے کیسے جانتے ہو بیٹا میں نے پہچانا نہیں اس وقت میں چھوٹا تھا باجی اب آپ مجھے پندرہ سال کے بعد دیکھ رہے ہیں میں آپ کا بیٹا احمد ہوں احمد تم ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے میرے خیال میں بیٹا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے میرے میں حمد نہیں ہو رہی تمہارا سامنا کرنے کی ایک میں رکھیں بس اتنا بتا دیں کہ میرا اور میری ماں کا قصور کیا تھا میں کیا بتاؤں بیٹے میرے پاس شرمنگی کے علاوہ اور کچھ میں نہیں ہے میں تم دونوں کا قصور وار ہوں میں نے بس اپنی زد میں یہ پندرہ سال گزار دی ہے ہو سکے تو بیٹا مجھے ماف کر دو مافی مانگنی ہے تو میری ماں سے مانگو جس نے ساری زندگی مجھے پالنے اور کامیاب کرنے میں لگا دی جبکہ ذمہ داری آپ کی تھی اب گزرا ہوا وقت بیٹا واپس تو نہیں آ سکتا میرے ہاتھ میں ندامت کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں ہے تم لوگوں کے جانے کے بعد میرے پر بہت برا وقت آیا سب کچھ تباہ ورباد ہو گیا اور اب جا کے بیٹا مجھے اکل آئی ہے اببا میں نے آپ کو ماف کیا اور آپ بے فکر ہو جائیں شادی کے لئے ہم چکن آپ سے ہی لیا کریں گے کیونکہ میں اپنے باپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں موسیقی